علاقوں کی ہے وہاں سے راجستان سے جو تعلق رکھتے جیسے آپ نے بتایا آپ جیسل میر سے تعلق رکھتے ہیں اور زیادہ لوگ کہاں 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 کہ کون کون علاقوں کی ہے یہاں پر انڈریٹ پرسنٹ جیسل میر کے ہیں انڈریٹ پرسنٹ جیسل میر کے ہیں اور مہارانی رکمنی دیوی اور راج پیپلا وہ یہاں آج سے چالیس سال قبل آئی تھی اور انہوں نے جو ہی اس علاقے کا دورہ کیا تھا اور ایک بہت بڑے جلوش کی جلوش کی شکل میں ہم مہارانی کو یہاں ہماری برادری مسلم مارواڑی سلا ہائی فرنڈز کیسے ہیں آپ صاحب اچھا فرنڈز ابھی ہم جو ہے کراچی کا ایک بہت ہی پرانا جو ہے مارواڑی لین وہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے مارواڑی کمیونٹی جو ہے وہ بہت بڑی دادات میں رہتی ہے اور آج جو ہے ہم آپ کو مارواڑی لین بھی دکھائیں گے اور ہمارے صاحب ای بھائی 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 کیسے ہیں میں ٹھٹا کو مزہ میں ہو خوش ہوں اور ہمارے ساتھ جو ہے سلطان مکھی صاحب ہیں جو کہ کافی جو ہے سوشلی ایکٹیو رہتے ہیں اس ایریا میں اور کافی جو ہے لوگوں کے دکھ سک میں بھی ان کے جو ہے ساتھ رہتے ہیں سر کیسے آپ ٹھیک اصلہ لے آپ لوگ کی دعائیں چاہیے ہیں تو سر سب سے پہلے تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی آپ کچھ بتائی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں سر بھی جو ہے مارواڑی زبان سے ہی تعلق رکھتے ہیں مارواڑی زبان ہی بولتے ہیں تو تھوڑا اپنے بارے میں بتائیے اور اس کے بعد تھوڑا سا مقتصن ہے کہ اس ایریا کے بارے میں بتائیے گا اس ایریا کی جو سینہ با سینہ اور جو کچھ کتابیں بھی ہماری موجود ہیں تاریخ راجستان اور دیگر کتابیں جو کہ ہندوستان سے بھی رائٹروں سے تعلق رکھتی ہیں اور ہمارے پاکستانی رائٹروں سے بھی تعلق رکھتی ہیں تو ہماری ہشتری جو ہے لگ بگ دھائی سو سال کل ہو چکے کہ ہم یہاں پر غم روزگار میں یہاں پر آتے جاتے رہتے تھے تو آنے جانے کا جیسے آپ بہتر بتائیں گے لیکن جہاں ہم نے سنائے کہ کسی ٹائم میں کراچی سے جوتھ پور ٹرین چلتی تھی یا ایسا اس میں کیا حقیقت ہے جو اس زمانے میں جو ہمارے یہاں پر مائگریشن جب ہو رہی تھی ہم غم روزگار میں جو یہاں آتے تھے کہ ہمیں یہاں کام دندہ ملے تو یہ اونٹوں پر آتے تھے اور اونٹوں کی سواریاں استعمال ہوتی تھی اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹرین وغیرہ تو بہت بات کی بات ہے کہ انگریزوں نے جب مکمل طور پر یہاں پر ڈومینیٹ کرنا شروع کیا تو انہوں نے ٹرین کا جو سسٹم جہاں جہاں لگایا تو وہاں سے جو ہے مونہ باؤ وغیرہ سے تو وہاں سے تھوڑا بہت ہمیں یہ بھی سہارا مل گیا کہ ہمارے فاصلے ہمارے جلدی کٹنے لگے اجا سار اگر آپ سے پوچھے تو آپ کے جو ہے بڑے کہاں سے تعلق رکھتے تھے راجستان میں ہمارے جو آب و عزاد ہے وہ راجستان جیسل میر گولڈن سٹی کے ہم لوگ رہنے والے ہیں اور وہاں پر بھی ہمارے آب و عزاد کا جو پیشہ تھا وہ سنگ تراشی تھا اور اسی سنگ تراشی کا جو ہے ہمارے مو بولتے ہیں یہ پتھر کے جو ہے حویلیاں بنانا تازیے بنانا پتھر کے جو ہے وہ تمہارے اللہ آپ کا بھلا کرے بڑے بڑے جو ہے وہاں پر جو ہے محل بنائے وہاں پر اور بڑے بڑے تاریخی مقامات بنے ہوئے ہیں جس پر جو ہے یہ آج بھی وہاں کی اسٹیٹ بھی مانتی ہے وہاں کے جو ہے پرانی تاریخ بھی یہ ایکسپٹ کرتی ہے کہ یہ راجستان جیسل مہر کے راجستانیوں کے آتھوں کی تقلیق ہے اور ہمارے باپ دادا کے نام بھی وہاں کندہ ہیں کہ یہ جنہوں نے بنائے ان کے نام بھی وہاں لکھے ہوئے ہیں اور اس طرح یہاں بھی بیلڈنگ جیسے مہاتا پہلے سے ایک اس کی مثال ہے جیتی جاگتی مثال ہے کلفٹن میں جو ایک بیلڈنگ ہے وہ بھی کسی جو مارواری سیڈ کی جو تھی بھے کھڑا رہے کھڑا رہے بچے تو اچھا سر تھوڑا اس علاقے بھائے بارے میں بتائیں جیسے مارواری لین اس علاقے کا نام ہے تو یہاں ہنڈرڈ فیزر جو مارواری ہی رہتے ہیں اور کونسی کمیونٹی ہیں مارواری کتنی تعداد میں رہتے ہیں یہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہماری مارواری لین جو ایک گلدستہ ہے یہاں پر ہندو بھی ہیں یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں یہاں پر گجرات کے ہندو بھی ہیں یہاں پر جو ہے سوبہ سرت کے کچھ پتھان بھی رہتے ہیں یہاں پنجابی بھی رہتے ہیں یہاں اردو بولنے والے ماجر بھی بہت اچھی تعداد میں رہتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم یہاں اکسیریت میں ہونے کے باوجود ہماری ان سے لین دین تعلقات محبت کے رشتے بہت پرامن بہت پیارے ہیں اجا سر یہ بتائیں کہ اس علاقے کا تھوڑا سا بتائیں کہ یہاں ظاہر مارواری سر رہتے ہیں تو زبان کا کیا ہے جو آج کی جو ابھی کی جنریشن ہے بچوں تک آپ نے زبان منتقل کی ہے یا نہیں کی اس بارے میں بتائیں گا زبان کے حوالے سے یہ ہے کہ جو آبا و اجداد جو زبان بولتے تھے وہ تو کافی عرصے تک چلتی رہی پارٹیشن کے بعد یہاں پر لا مالا ہمارے ماجر بھائی بھی آئے تو اپنے ساتھ وہ اردو زبان لے کر آئے اور چونکہ کراچی شہر میں ماجروں کی ایک کثیر آبادی تھی تو اس کے اثرات بھی ہماری زبان پر پڑے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری زبان محفوظ ہے ہمارے بچے ہمارے گھروں میں ہماری عورتیں مرد بچے سب اپنی راجستانی زبان بولتے ہیں اور اس پر بہرحال اثرات دوسری زبانوں کے تو پڑتے ہیں یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے یہ اشتاری کل ایک جو سچائی ہے کہ دوسری زبانوں کے اثرات پڑتے ہیں آجا صاحب تھوڑا کا یہ بتائیے کہ یہاں پہ جو راجستان سے زائرے تو تعلق رکھتے ہیں اب زائرے ایک تعلق وہ شاید نہ رہا ہو آنا جانا کیونکہ نہ آپ رین سرویس علاقوں کے لیکن پرانے لوگ کو جاتے رہے ہیں تو اکسیڈت کون سے علاقوں کی ہے وہاں سے راجستان سے جو تعلق رکھتے جیتے ہیں آپ نے بتائے آپ جیسل میر سے تعلق رکھتے ہیں اور زیادہ لوگ کہاں کہاں کہ کون کون علاقوں کی یہاں پر انڈریٹ پرسنٹ جیسل میر کے ہیں انڈریٹ پرسنٹ جیسل میر کے ہیں اور مہارانی رکمنی دیوی اور راج پیپلا وہ یہاں آج سے چالیس سال قبل آئی تھی اور انہوں نے جو اس علاقے کا دورہ کیا تھا اور ایک بہت بڑے جلوش کی جلوش کی شکل میں ہم مہارانی کو یہاں ہماری برادری مسلم مارواڑی سلاوٹا جماعت کے پلیٹ فارم سے لے کر آئے تھے اور بہت شاندار استقبال کیا تھا بلکل ایسا استقبال کیا تھا جیسا رانیوں کا اور شہزادیوں کا کیا جاتا ہے اس کی فلمیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور مہارانی رکمنی دیوی نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے اس میں بھی جو ہے ہمارے یہاں کی نہ صرف تاریخ کا حوالہ دیا ہے کہ یہ کب آئے کیسے آئے بلکہ اس استقبال کا بھی ذکر کیا ہے جو ان کی شاند میں دیا گیا تھا جیسے ابھی ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تختہ کہلیں یہ ہم جو ہے دوسرے کئی علاقوں میں شاید ہم نے بہت کم ہی دیکھا ہو رنچولان کی شاید کچھ سائیڈ پر اور دیکھا ہو لیکن یہ مارواڑی لین میں یہ ہمیں نظر آتا ہے اور یہاں شام کے ٹائم بزرگ یا نوجوان سب جو ہے ینگ سر بھی آکے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ روایت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ اس کا کیا مطلب کس طرح ہے اس روایت کی پڑھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک کنجسٹڈ ایریہ ہے آبادی گنجان ہے بہت زیادہ آبادی ہے اور یہاں پر کوئی پارک نہیں کوئی ایسے بھاگیچے نہیں کہ جہاں جا کے لوگ بیٹھیں لوگ سیر و تفریق کرے ہیں کوئی اتمنان سے بیٹھیں اور نہ لوگوں کے پاس اتنا سرمایا تھا کہ بڑی بڑی آفیسیں کھولے ہوں وہاں پر اپنی ہوتاک بنائیں اپنی بیٹھک بنائیں اپنی گیٹ ٹو گیدھر کریں تو یہاں پر آسان راستہ ایک ہی تھا کہ گلیوں کے کونے پر روڈ کے کسی کونے کھدرے میں یہ تخت جو بنے ہیں یہ ہمارے جو ہے ایک طرح کے آرام گائیں یہ ہماری آفیسز ہیں یہ ہماری بیٹھکیں ہیں یہ ہمارے جو ہے محبتوں کا ایک احساس مرکز ہیں کمیونٹی نے خود یہ بنوائے ہیں یہ انفرادی حیثیت میں ہمارے سب سے ایک ہمارے یہاں کے ہماری برادری کے بہت بڑی عظیم شخصیت جو کہ کراچی کی مہر بھی رہ چکی ہے علاج محمد عاشم گزدر کراچی کے مہر رہ چکے ہیں ہماری برادری کے تھے ہماری تا حیات صدر ان کے ایک فرزن تھے سلیم گزدر پہلی مرتبہ یہ تخت انہوں نے بنایا اور یہاں سامنے جو یہ تخت لگا ہوا ہے شروع ہوا اور لوگوں نے یہ تخت بنانے شروع کی ہے سلیم گزدر وہ ہنیب سلجر تھے جو ایم پی اے رہ چکے ہیں اور منسٹر رہ چکے ہیں آجا تو یہاں پھر جو ہے آجا اس کے کوئی وہ ہوتا ہے کہ یہ اس گلی والے کا ہے یا جو جہاں بیٹھنا چاہے یہ اصل میں کچھ جگہیں جب جیسے یہ ماؤجی سٹریٹ ہے ماؤجی سٹریٹ اور یہاں پر جو تخت ہے تو اکسیریت تو یہی کے لوگ ہوتا ہے لیکن نائے پائے سے بھی اگر کوئی آ کے ہمارے ساتھ اس تخت پر بیٹھ جائے تو وہ ہمیں سے ہی ہوتا ہے چاہے کوئی بھی قوم کا ہو کوئی بھی ذات کا کوئی بھی برادری کا ہو بیٹھ جاتے ہیں سب بھی کھٹے ہیں کون کون سی اور سٹریٹ ہے جیسے آپ نے بتایا ماؤجی سٹریٹ ہے ماؤجی سٹریٹ ہے یہاں کلیان جی سٹریٹ ہے یہاں باجی ویلا روڈ ہے یہاں پر بہت ایسی گلی ہیں جو پرانے ہمارے ہندووں کے ناموں سے منصوب ہیں اور یہاں پر کوئی ایسی جو ہے ہم میں تاثب نہیں ہے کوئی ایسی نارو مائنڈیڈ ہم نہیں ہیں اس علاقے کے حوالے سے اچھا سر تھوڑا تھا اگر ہم علاقے کو بھی تھوڑا تھا آپ دیکھ لیں تھوڑا تھا وزٹ کر لیں تو اگر آپ ہمیں تھوڑا دکھائیں کچھ یہاں کی کھوڑی گلیاں وغیرہ بھی بلکل آپ کو ان گلیوں کا وزٹ بھی کرائیں گے آپ کو دکھائیں گے اور یہ روڈ بھی آپ کو دکھائیں گے جس کو نبی بخش روڈ کہتے ہیں یہاں پر میں آتا ہوں موکی بھائی میں صحیح بول لوں میں جب یہاں آتا ہوں کھانے بھی نہیں کیلئے آتا ہوں اس گلی میں یہاں پر جو مالپورا بولتے ہیں مالپورا مالپورا اور دوسرے جو ننکو وغیرہ ہوتے ہیں مڑے شوق سے کھا یہاں کھانے کے لیے یہاں کے علاوہ اور علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں مشہور چاہے یہاں تاج ہوتل تھا تاج ہوتل مہلپوری میں بڑی مشہور مہلپوری والا سات بجے کے بعد آتے ہیں کھانے پینے کر یہاں تو بھندار ہے اجرہ صاحب یہ بہت ہے کھانے کے ذکر جو رہا ہے تو یہاں لوگ کون سی ڈشیں ایسی ہیں راجستان سے جو ڈشیں ابھی تک وہ بنای جاتی ہیں گھروں میں یا نہیں لیکن ہمارے گھروں میں بلکل بنای جاتی ہے ہمارے گھروں میں جو ہے یہ تمہاری سبزیاں بھی راجستانی بنتی ہیں سنگڑی اس کو کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے بڑی پاپڑ بھی کھاتے ہیں کچھڑی کڑی بھی کھاتے ہیں ڈال باتی جو ہے ڈال بنتی ہے چاول بنتے ہیں ہمارے یہاں بلکل وہ کلچر ڈش ہے لافسی جس کو کہتے ہیں میٹھے میں ایک لافسی کا ایٹم بھی ہے راجستان کا مشہور وہ بھی آج تک یہاں استعمال ہوتا ہے باقی تو جو کچھ اب ظاہر ہے جو زراد کے لیات سے یہاں پر ہم کو ملتا ہے وہ وہاں نہیں ملتا تھا جو وہاں ملتا تھا وہ یہاں نہیں ملتا تو تھوڑا سا جو ہے ایریا اگر ہم بھومے تو بلکل آ جائے ہیں بسم اللہ کہ رہے ہیں ہمارے ساتھ چلے تو بھئی سر کے ساتھ ہم تھوڑا سا ایریا بھی وزٹ کر رہے ہیں تو یہ کون سی گلی ہے سر یہ خوکہ گلی ماؤجی سٹریٹ بھی کہتے ہیں آچھا خوکہ گلی ہے نام اس کا ایکشوال ہے ماؤجی سٹریٹ ماؤجی سٹریٹ ہے تو تھوڑا سا فرنٹ سے بھی دکھاتے ہیں باقی تھوڑا ایریا بھائی اسی طرح جو ہے ریالیٹی وہی آپ کو دکھائیں گے تھوڑا کچرا وغیرہ ہے وہ اس طرح کے ایریاز میں آپ کو پتا ہے لوگ جو ہے بیلڈنگ سے سر ایسا ہی ہے نا اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ کہیں گے لوگوں کی جو ہے آورنیس نہیں ہے لوگوں میں لوگ جو ہے تھوڑا سا جائلانہ انداز میں اوپر سے کچھرا پھینک دیتے ہیں بیلڈنگوں سے لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنے سسٹم بنایا ہوا ہے ابھی سات بجے شام کو لوگ سی اوپر آئیں گے اور یہ سارے کچھرا کچھا کچھا یہ آجی موسا مکھی بیلڈنگ ہے یہ انیس سو بیس میں تعمیر ہوئی دی اس کو سو سال سے اوپر ہو گیا یہ بیلڈنگ دیکھ سکتے ہیں آپ تو ہندرڈ یئر سوڑ بیلڈنگ ہے آپ کی پرانی بیلڈنگ ہے یہ یہ سر نام کیا آپ کا رزوان مکھی رزوان مکھی تو کیا کہیں گے مہارواری لینڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کیسی لائیس ہے مہارواری مولے میں لائیس تو بہت ہی نائس ہے بہت ہی اچھی ہے باقی ہے کچھ issues ہیں بجلی کا گیس کا وہ تو مطلب ہر جگہ ہے کوسس کر رہے ہیں ہم بھی یہاں بھی ہمارے پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن جیتے ہیں تو ان سے بھی ہم لوگوں نے ریپیس کی ہے تو ہمارے یہاں پانی کا کام کروا رہے ہیں انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کا گیس کا جو بھی یہ مسئلہ وہ ہم جب بھی ان کا جب سیٹ اپ بیٹھے گا تو ہم ہل کروا دیں گے آپ بھی سے مارواری بولتے ہیں جی 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 تو ہمارے جو مارواری دیکھنے والے ہیں تو ان سے تھوڑا اگر مارواری میں کچھ بتائیں سیریہ کے بارے میں بتائیں یا جو آپ کا دل کرے جکو جکو مارواری اپوئے چینل جو ہی بیا ہے بھائی آیا ہے اتنی اسو انٹرویو لونو اپوئے اللہ کو جو نو کہہ رہا کہ اوکن تبھی رہو ہی کہ اوکن رہن سینے ان کی آلات ہے لوگ رہنی زندگی کو اوکن بسر کرنے ہی کوونی رو گیس رو بجلی رو مسئلے مسائل کی ہیں اسو انہوں آخہ بتائیں انہیں جکو ہی وقتن وقتن بچارہ آتا رہو ہی کہ اپوئے بات اگا تک پجاویں اگا تک جاویں میڈیا رے حوالے سو ہم سینے رو بھی سپری آدھا کر سی چینل آرہو رو کہ آندا بھی آتا رہو ہیں انہیں سو ان مسئلہ بھی رہو ہوتا رہو ہے اب یہ بھی بھائی انہیں سو تاون کڑا انہیں سو سو بھی تاون کڑا جکو جکو ہے چینل جو ہی بھی مارواری تو سو جماعت رو بھی جکو ہی یہ میں آخہ جکو ہیں جتا بھائی ہیں سو بھائی چارے سوڑا سو ہی اب انہوں خبر ہے لیکن انہیں لوگ آیا ہے انشاءاللہ تالہ یہ سو بھی ہے جو کو اگر آپ میڈیا تے بتا سے اپوئیڈا کے لئے رپورٹ دیسے تو وہ بھی اپوئیڈا کی بھلاو سو ہے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جو یہاں ہندو رہتے ہیں ان کا انٹریویو کرنا ہے تو ان سے بھی کروا دیتا کل کیا پیچھے سب ہوتے ہیں اندر انکل کیا بیچ رہے ہیں آلو پاپر یہ کھٹے آلو بیچ رہے ہیں دیلی آتے ہیں یہاں اس گلی میں تو بھائی مجھے پتا ہے کمنٹ اسی پر ہی زیادہ آئیں گے کہ کچھرہ بہت ہے لیکن حالانکہ صفائی ہوتی ہے لیکن شام کے ٹائم میں شاید آتے ہیں بھائی مجھے پس وغیرہ ہم اس چیز کو ہم وہ نہیں کرے کچھ لوگ آ جائیں گے کمنٹ کرنے حالانکہ وہ خود بھی لیتے بھی ہوں گے دیتے بھی ہوں گے ہم اس چیز کے اس میں نہیں ہیں لیکن ہم چلیں گے فیملی کو بھی تھوڑا سا ملواتے ہیں آپ کو اور دکھاتے ہیں کہ بھائی کیا کیا سامان ہے کیا چیز ہے اور شادی کا بھی اگر ہے تو کوشش کریں گے کہ ہو سکتا ہے ہم نیکس شادی کی بھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے ہم ماروارڈ لین میں آئے تھے تو میں نے کہا چلو ایک موقع مل رہا ہے تو اس باہد میں چھتا ہمارا سامان ہے بھائی بھائی بھائیو ڈیوے بھائیو نام کیا سر آپ کا نیران جن نیران جن بھائی تو شادی کس کی آپ کے فیملی میں کسی شادی میری سالی جی اچھا تو یہ سارا جو ہے خپڑے اگر آتی سکتے دکھا سکتے اچھا آپ کا نام کیا سر ہمارے باپ دادا لوگ اس علاقے میں مارواری برادری کے ساتھ شروع ہمارے باپ دادا ہی مر گیا یہ وہ استعمل کرتے ہیں ہمارے بل کے رہے تم سیاہ بھی ہو جاتا ہے جو تھوڑا دیا دیکھ سکتے ہیں یہ ساریاں اگرہ باندھنی کی بولتے کیا بولتے ہیں اس پر اگرہ بولتے ہیں چنری والے نا چنری والے نا چنری والے اچھا یہ سامان جو ابھی یہاں رکھا ہوئے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کی پہلے مووی بنائی جائے گی لڑکوں والوں کو بتا کہ یہ جیت دکھا جائے گا پھر ہمارے میں یہ کہ ہماری رسے میں شادی کے ایک دن پہلے سامان ہم لوگ بجوا دیتے ہیں آنکہ دوسرے دن تینچن پیریوں کے شادی ڈھوڑے دکھا دیتے ہیں سامان آپ کو آپ کا نام کیا ہے کمار نام ہے رواندر کمار میرا سال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی کروکری وغیرہ بھی اور دوسرا سامان ہے یہ یہ بہت سکتے ہیں سامان ہے یہ بہت سکتے ہیں نمستے اممہ جی کسی آپ ٹھیک ہے نمستے کیسی آپ ٹھیک ہے نام کیا آپ کا میرا نام سہر بانو سہر بانو اچھا آپ کہاں سے ہیں بیسے میں انڈیا سے انڈیا سے کہاں سے انڈیا میں انڈیا میں خاص راجساں جیسل میر میں روتی تھی نا تو بتایا جیسل میر میں روتی تھی مولے رو نو کین دو مولے کا نام جیاد نہیں ہے ابھی صحیح اسے آئیں گے وہ جو دیکھتے ہیں آپ کا یہ گھر ہے گراؤنڈ فلور والا ہی یہ محبت تو آجتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر خوش بیٹھے ہو جائی ہے ہمارے باپ جاتے ہیں ایلیا پاکستان سے پہلے کے جائیں ہیں صحیح صحیح اس ایلیا میں رہتے ہیں وہاں کے لوگ اچھے ہوں تو ڈیڈال کا نمک کھاڑتے ہیں ادھر ہی ہے آجتا یہ گلی ہے ویسے مذہب ابھی شادی کے جاتے تھوڑا سا وہ تو بھائی یہ سٹریٹ ہی ہے لیکن یہ سامان اماں رکھا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا سامان جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے سیٹ کیا جا رہا ہے نام کیا چھوٹی آپ کا کیا کر رہی ہو کیون سی ہاں ہٹے سے کھیل رہے ہو ہاں ہٹے سے کھیل رہے ہو آپ کا نام کیا چھوٹے ادھر ہوں تو نام چھتا مارو لکش ڈکش آپ کا شنکر شنکر اسکول کے دور چھوٹیاں ہو گئی ہے نا آپ کا نام کیا ہے دروش دروش تو بچے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے تو خوشی زیادہ ہوتی ہے بچوں کو ڈانس وانس کرو گے نہیں شادی میں کیے تیاری ڈانس کرو گے تو بھائی یہ بچے چھوٹے دیکھ سکتے ہیں سارے ابھی ان کے مزے ہیں کیونکہ چھوٹیاں ہو گئی ہیں سکولوں کی ہیں نا لیکن گھر والوں کے لیے مریشانی بڑھ جاتی ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں جادو بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں پٹریلیا نیا اچھا نیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی یہ چھوٹا چھوٹے ہیں فیملی سے بھی آپ کو ملواتے ہیں تو یہ سامان وغیرہ اور یہ کل شادی ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھائی یہ دیکھا آپ نے جو ہے شادی ہے جیسے کہ کل کو آٹ جو ہے دہج وغیرہ کے ساتھ سے جو ہے سامان وغیرہ جو ہے اور اتفاق سے جو ہے ہمارے پہچان والے ہی نکل آئے کیونکہ ہم نے آپ کو بہت پہلے ایک ویڈیو دکھائی بنائی تھی ہم نے جو ہے رویندر بھائی کے ساتھ بچے یہ کھیل بھی رہے پیچھے تو رویندر بھائی جو ہے ان کے جیسے ہم نے بتایا تھا وہ جو ہے اپنے فادر کے سر جن کے لیے جو ہے حریدوار گئے تھے انہی کی فیملی ان کی جو سسٹر ہیں ان کا جو ہے سسرال ہے انہی کے جو ہے فیملی کے لوگ ہیں اتفاق سے ہمیں نہیں پتا تھا تو مہیج بھائی اور ہم نے یہی ارادہ تو یہی ہے کہ کل آئے ہم جو ہے تو یہاں کی جو ہے شادی وغیرہ بھی دکھائیں اور مکی صاحب بیمارزہ تو ساری شادی اگر یہاں پہ جو ہوتی ہیں تو کس طرح ہوتی ہیں کسی بھی کمیونٹی کی ہو ہر کمیونٹی کے اپنی اپنی رسومات ہوتی ہیں ہندو رسم و رواید بھی الگ ہوتے ہیں مسلم ایلگ ہوتے ہیں اور مسلم میں بھی اور ہندووں میں بھی برادری وائز بھی مختلف ہوتے ہیں سب میں ڈیفرینز ہوتا ہے جیسے راجستان کے رینے والے اپنے آپ کو راجستانی کہتے ہیں راجپوت کہتے ہیں مارواری کہتے ہیں ہمارے رسم و رواید جو ہے وہ راجستان سے زیادہ اپیلیٹڈ ہے یہ گجرات کے ہندو ہیں تو ان کا گجرات کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے ان کی شادیوں میں گجرات کا رنگ ہوتا ہے اور جو اگر دوسری سکھ ہوں گے تو کوئی پنجاب کا رنگ ہوتا ہے کوئی کونسا رنگ ہوتا ہے اچھا سار ایک چیز پوچھنا جا رہا ہے جیسے اب انہوں نے بھی ٹینٹ بین گلی میں لگایا ہے اور اس طرح اکسرلو لگایا ہے تو اس کی پرمیشن لیتے ہیں ہاں مولے میں کس طرح سسٹم کیا ہوتا ہے صحیح یہاں کوئی پرمیشن ہو جائے تو یہاں ہے نہیں مدھا انفروم کرتے ہیں انفروم بھی کیا کرے ہیں اب یہ تو ایک جو ہے پرانا شہر ہے یہاں پر اس قسم کے آل وغیرہ یہ تو موجود ہے نہیں تو یہاں تو ایک گئر اعلان ہیں تو مہنگے ہیں کافی آل اگر آپ پر گئر اعلان یہاں لوگوں کو ریلیکس دیا ہوا ہے یہاں مطلب میرا پوچھنے کا مقصد یہاں بلکل کوپریٹ کرتے ہیں یہاں کی جو یونین کونسل ہے یہاں کے جو ہے صوبائی تنظیم ہے جو ٹاؤن ہے وہ سب تھوڑا یہ ریلیکس دیتے ہیں لوگوں کو چونکہ یہ آپ اپورڈ نہیں کر سکتے شادی بیاں کی تقریبات کو اس انداز میں کہ اپنی گلی کے اندر اپنے ہی مولے میں پھر مولے والے بھی برداشت کرتے ہیں کہ ہم جیسے ہی ہیں کل ہماری بھی بڑھی آئے گی سب مل جل کے جو ہے اپنے معاملات گزر اوقات کر رہے ہیں باقی سر ایک چیز جو ہے جو ہم بھی آپ سے پہلے بھی ہم نے کیمرہ آف دی کیمرہ بھی ڈسکلیا تو تھوڑا سا لوگوں میں یہ آویرنس اور کرنی چاہیے جو کچھرے والا جو معاملہ ہے حضرت کراچی کے اور بھی ہم نے علاقے دیکھے ہیں کنجسٹڈ ایڈی آز بھی ہیں لیکن وہاں بھی ہوتا ہے لیکن یہاں تھوڑا سا مزرد کہنے کا مزرد سویپر تو ضرور آتا ہے لیکن اگر گھر میں ہی ڈس بین رکھی جائے اور وہ شام میں اگر دیا جائے کچھرہ گیا اس حوالے سے بہت کام کیا گیا ہے دھرو کے آگے ڈسٹ بین بھی رکھ کے لئے رکھ کے آئے اور لوگوں کو خالی کرنے کے لئے نیچھے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم نے اپنے بندے بھی مقرار کیے تھے لیکن اس کے باوجود کوپریشن کے لئے کچھ چندہ وغیرہ دیا جاتا ہے مہینے کا بیس روپیہ پچیس روپیہ بعض اوقات لوگ یہ بھی نہیں کہتے ہیں تو ظاہر ہے جو ہم ہائر کریں گے سٹاپ تو اس کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا ہم تو کچھ جو ہے میٹل کلاس بلکہ لوئر میٹل کلاس کے لوگ ہیں اپنی جیب سے کوئی نہیں تھے بھائی بھی جو ہے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نام کیا ہے بھائی آپ کا ہم نے کہا آپ بھی یہی رہتے ہیں کہ کام ہم کروا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور کیسا ہے یہاں پہ محلے میں کیسا ہے شکر ہے شکر ہے تو بھائی یہ پرانی بیلڈنگ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں اسی مارواری لیند میں کافی زبردر تھی اب تو کنڈیشن تھوڑی سی اس کی ڈاؤن لگ رہی ہے لیکن ستل جو ہے اور یہ آپ جو ہے تختہ دیکھ سکتے ہیں یہ اکثر گلیوں میں بھی ہے جو بیلڈنگ جو ہے یہ یہ یہاں پر ہمارے برادری کے اتا ہے صدر علاج محمد حاشم گزدر کی یہ رہائش گیا ہے اور بہت ہی قدیم ہے یہ پارٹیشن سے بھی بہت پہلے کی ہے اور یہ کراچی کے میر بھی رہ چکے ہیں اور بمبئی کے جو ہے انجینئر بھی رہ چکے ہیں سکھر کا جو پلے اس کا بھی انجینئر جو ہے ہمارے یہ حاشم گزدر ہی تھے یہ راجستان ہی تھے جیسل میری تھے اور ہمارے جو ہے بہت بڑے بزرگ تھے بہت بڑی ہستی تھے کراچی کے بہت بڑے کراچی کے نہیں بلکہ پورے انڈیا پاکستان کے بہت بڑے سیاستان تھے قائد آزم کے بہترین ساتھیوں میں سے تھے علاج محمد عاشم گزدر ان کا تعلق بھی راج پوتانہ جیسل میں سے تھا یہ بلڈنگز دیکھ سکھیں آجا میں جو ہے ابھی ایک بندہ دیکھا بائیک پہ تو یہ بہت کمرنٹ آگا ہے یہ بھائی کی گردن شاید یوں وہ ڈوٹی نہیں تھی تو یہ بسیکلی ایک سٹائل ہے جو معیش بھائی اکسر کرتے ہیں بائیک پہ جائے بائیک پہ جائے سچی جہاں بہت بیجرے بائیک پہ جائے تو یہ اس طرح فون کر کے یہ بائیک چلا ستا تھے تو یہ ایسا تھا آپ نے پر لے بیچارے میں سائیڈ کیوب پکڑا مجھے پتھا ہے کہ کونسی گلی سکتے ہیں اچھا نشانہ لگتے ہیں اچھا کسی بک نہیں بیٹھ سکتے ہیں یہ گلیاں دیکھ سکتے ہیں اور یہ شاپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ اب مین روڈ کی طرف آگئے ہیں جو مین سٹریٹ ہے سٹریٹ پہ تو کافی صفائی ہے باقی گلیوں میں ہے توڑا سا محل مسئلہ اور یہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں بیٹھے ہوئے یہ کچھ سٹالز بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ سٹریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانے سٹالز بھی ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ پکوڑے ہیں چائے چائے کا سٹال چائے کا سٹال ہے یہ یہ دیکھ سکتے ہیں پرانے سٹائل کا ایک بنا ہوئے یہ کیا چیز ہے اس میں چائے بند رہی ہے چائے پانی ہے چائے اس میں بندی ہے چاہے اس میں بندی ہے چائے چائے چیکے چائے چائے میں کامای bills یہاں پر یہاں مل رہی ہے یہ چالیس سٹال یہاں پہ چائے یہاں کی چائے کتنا پرانا ہے یہ ایک عرصہ ہے چائے ہمیں پھلایا لیکن یہاں پھلایا یہاں بندی ہے یہاں پ کہیں کما جاتی ہے اس کے بعد پتی ڈالتے ہیں اس میں دودھ وہاں ڈالتے ہیں میں وہی سوچوں میں چائے پتی اور وہ ڈالتے ہیں دودھ وہاں لا گیا نام کیا آپ کا پنجابی ہیں کون کروں نے ہزارے والے ہزارے والے تو آپ کو بڑے خوبصورت بہت سکتے ہیں بھائی ہزارہ کے جو ہے اپٹ آباد سے ہے اور اپٹ آباد پاکستان کا بہت ہی خوبصورت جو ہے علاقہ ہے بہت ہی خوبصورت جو ہے جگہ ہے ماؤنٹین سہیں وہاں پہ کافی تو بھائی اب چائے جو ہے ہم پییں گے اصل میں اس طرح کی ویڈیو جو ہے اس طرح ملے میں رینڈم لی کوئی کوئی چیز بنتی ہے کوشش ہم پوری کر رہے ہیں کہ آپ کو انٹرٹین کریں آپ کو جو ہے اچھی لگے ویڈیو پھر سے کہہ رہا ہوں بھائی کچھلے بہت سے کمنٹ آنے والے لیکن بھائی اب ہم کیا کر سکتے ہیں اور مہج بھائی جو ہے کافی یو سر پہ ہاتھ رکھی گومرد ہے میں تکریب بن مجھے ہو گئے 12-13 سال سے آتی ہوں یہ چائے آگئی ہے ہماری بھائی یہ وہ چائے اسی تھی چائے کٹنگ چائے کٹنگ چائے اسکا پہ جو یہاں بیسے نہیں ملتی کٹنگ چائے ہماری مجھے بھائی کو دیکھو یہ وہ کنڈیکٹر نہیں لگ رہا بومبے ٹو گوہ پرانی جو موی سے اس کا ٹکیٹ لگتا ہے میں بابا آرز کر رہا ہوں اس وریاں میں آتے ہوئے مجھے تکیبن بارہ کے تیرہ سال لوگوں کو ہو گئے اور صرف کچھرے کی وجہ سے مجھے پکوڑے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بھائی ہو جہاں پکوڑے ہیں بومبے ٹو گوہ کا نام بومبے ٹو گوہ کا فلم کا نام دین میں ہے آپ نے دیکھئے نہیں دیکھئے یہ پکوڑے پکوڑے کرنا ہوتے ہیں پکوڑے کافی زبردست ہیں کافی ٹیسٹی ہیں اور مسالہ بھی بڑا اچھا ہے پکوڑے کافی زبردست ہیں موسیقی 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 مکی صاحب تھوڑا سا جو ہے آپ بھی تو مارواری میں تھوڑا کچھ بات کریں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اے 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 محلو ہے اے 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 گلے اے 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 روڈ ہیں کہ وہ خاپ پیادہ لئے زندگی خبریہ ہے ایسو اے جینناہ نہیں ہے اے اے مرناہ نہیں 剅emitism ابھی دل نہیں کیا کیا کہ اس علاقے سے ہم جانے ہیں کہ جاتے ہیں صاحب لوگ کروڑ پتی ہے عرب پتی بھی بنے یہاں پر سنگ ترہکس کی اولاد ایسا کمایا ہے مگر جہاں بنگلوں میں بھی رہتے ہیں دو دو عزار گز کے شام کو یہیں چلے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ سین یاد آجاتا ہے کھٹا مٹا والا اب بھی ٹیک کرتا ہوں ٹیک ہوتا ہی نہیں ہے اور یہ مارواز ڈائن میں تنہیں کھڑے ہوتے ہیں یہاں سے یہ مہرے گھر میں ملتا ہے کوئی کمپنی ہے کم ٹیک کر کے دو کہ بھائی بس یہ کہ ابھی تھوڑا سا دماغ لگا ہوں بس سوچوں ہاں کافی شید کرنے سے شید کریں تو بس یہ کہ ہم نے کہا اپنا ہاسی مذاق بھی کریں تو بھائی کافی پرانا اور بہت اچھا یہ ایریا ہے مارواز ڈائن ابھی تو یہاں اتنا رش اتنا رونک ہوتی ہے جیسے جیسے شام ہوتی جائے گی اور زیادہ یہاں رش بڑھتا جائے گا رات دن کا پتہ نہیں جانتا ہے رات دن کا پتہ نہیں جانتا ہے بیٹھے رہتے ہیں اور ابھی ہم آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ہوتی مارکٹ ایک بڑی ہسٹوریکل پرانی بیلڈنگ ہے ہوتی مارکٹ کے نام سے تو تھوڑا سا آپ کو وہ بیلڈنگ بھی ہم آپ دکھاتے ہیں میید کی بسیں ہیں جو ہمارا پہ اچھا 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 تو یہ کمیونٹی کے ساتھ سے میید بسیں ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اوپر بیلڈنگ دیکھ سکتے ہیں آپ اس سائیڈ سے دیکھا ہے یہ سویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ہوتی مارکٹ ہے سافی پرانی مارکٹ ہے یہ اور یہ انگلیش میں بھی لکھا ہوا ہے اور تاتا جے گجراتی میں میرے چل میں لکھتا ہوا ہے گجراتی ہے نہیں مائش بھائی کو دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹھے ہیں انگل کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ بھی مارواڑی ہیں اچھا کیسا ہے علاقہ کیسا ہے یہ مارواڑی لینڈ اچھا ہے اچھا ہے اور یہ بچے بھی دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ آگے یہ ہمارے علاقہ کے کونسلر ہے اچھا اچھا کیسا ہے سر کیسا ہے کیا کہیں گے علاقہ کے مسائل حل کریں گے نہیں کریں گے ہمارا پورا ارادہ ہے اس بار کہ ہم آزاد میدوا رہے ہیں اور لوگوں کے ووٹ ایک طرح سے امانت ہے کم اس امانت کا خیال کرتے ہوئے یہ سوچ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ جو بیسک مسئلے ہیں اس لئے ارئے کے انشاءاللہ حل کریں گے کیا بتا ہے کیا بیسک مسئلے کیا ہیں بیسک مسئلے جو بلدیاتی لیول پرنے لیا وہ ہیں سیوریج کے مسئلے سیوریج کے مسئلہ ہے اور سیوریج میں اکثر جو ہے نا پانی جو گندہ پانی ہے وہ مین لائنوں میں چلا جاتا ہے وہ اسے نلکوں میں گندہ پانی آتا ہے گھر والے پریشان ہوتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں مولا جو ہے ہاں مولے کے جو ہے لوگ ہمیں کمپلینے کرتے ہیں اس کے باتے سیرت و سفائی کا مسئلہ ہے جو معاملات ہیں اور لوگوں کی تجابز آتے ہیں جو انکروجمنٹ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا جو ہے گائٹ کرنا ہے اپنے طور پر کیونکہ ہم لڑ نہیں سکتے کچھرے کا بھی تھوڑا ہے کچھرا جو لوگ پھیک رہے ہیں گلیوں سے کچھرا پھیکنا ہاں یہ اصل ہمارا جو ہے نا انہوں نے مائن سیٹ کر دیا ہے کہ کچھرا اوپر سے پھیکا جاتے ہوئے ہم لوگوں کو گائٹ کریں گے کہ بھائی کچھرا پھیکنے کے بجائے آپ کونے پر رکھتے ہیں لوگ آئیں گے جو سفائی والے ہیں وہ اٹھا کے دے جائیں گے انشاءاللہ پانچ سالوں میں تھوڑا سا تبدیل اعلان کی کوشش ضرور کریں گے ہم بہت کلتے رہیں گے ہماری ساتھ بیس وشش ہیں آپ کے لیے کہ آپ لوگوں کے لیے کام کریں مارکٹ کے حوالے سے میں باتا دوں یہ ہمارے برادری کے ایک بزرگ ہے حسن علیہ تھی یہ بہت بڑی ایک سیاسی اور سمادھی شخصیت تھی یہ ان کے نام سے منصوب ہے آپ جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک ستی سے بھی زیادہ عرصہ ہوگا ہے انگلیش کے لیے گجراتی میں لکھا ہوا ہے ہندی میں گجراتی میں بھی یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے یہ سو سال سے بھی اوپر ہوگا ہے انہیں سو چھویز اس کے اوپر لکھا ہے ایک طرح سے یہ حسن علیہ تھی کو خراج تحصیت پیش کرنے کے لیے ان کے نام سے منصوب کی گئے تو بھائی ساتھ میں مارکٹ کے پورانی پھولوں کی دکانیں ہیں بھائیس بھائی ڈیارہ سنے ہیں بھائیس بھائی پھولوں کی دکان یہ لیکن یہاں کھوری کا مکان نہیں ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی کافی پورانی پھولوں کی دکانیں جو پھولوں کے ہار وغیرہ ملتے ہیں اور گلابوں کے پھول وغیرہ بھی کیسے ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے بنا رہے ہیں ہار بنا رہے ہیں کیا چیز بنا رہے ہیں؟ ہار بنا رہے ہیں پیسو کے ہار بار آج کے لوگ پہنا رہے ہیں نہیں پہنا رہے ہیں جب سے مہنگا ہی ہو گئی ہے یہ کتنے عالی ہار ہے یہ پیچھے رکھا ہے سات سو نوٹ ہے ازار کا ازار کا ہے سات سو نوٹ ہے صحیح صحیح یہ گلاب کے پھول دیکھ سکتے ہیں بھائی کافی دکانیں ہیں اور اے بھی بھائی بھی یہ پھولوں میں جو ہے ہرام نہیں کر دیں موگرہ آج کریں یہ پھولوں کی دکانیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھائی بھی جو ہے آٹو والے رکشے والے کیسا بھائی کرائے بنا زیادہ مہنگا ہے پیٹرول دو سو ستہ روپے کوئی فرق نہیں پڑتا مہنگا ہے مہنگا ہے مہنگا ہے مہنگا ہے یہ مسئلہ ہے آپ کے ساتھ نہیں جو بھی ٹرانسپورڈ والے جب پیٹرول بڑھتا ہے تو پیٹرول بڑھ گیا کرائے بڑھا گیا لیکن جیسے پانچسو روپے بھی کم ہو جائے مطلب زیرو بھی ہو جائے پھر بھی کرائے کم نہیں ہوتا یہ کیا وجہ ہے آپ کو نہیں کہہ رہے لیکن بس والے بھی ہیں دوسرے سارے بھی ہیں تو یہ کیا وجہ ہے ریوہرس گیر نہیں ہوتا بڑھتے ہیں چیل چوک پہ چیل چوک پہ رہتے ہیں تو بھائی لیاری میں رہتے ہیں تو زبادہ زبادہ اب تو آمہ نے چیل چوک پہ ہے ابھی تو زبادہ چلو بھائی اللہ کرے آپ کی روزی بھائی برکت ہو روزی میں ٹھیک ہے شکر تو بھائی یہ دکانیں دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ہوتی مارکٹ ہے جو یہ مارواری لینڈ کے ساتھ ہی وہاں یہ پولوں کی اور ہاروں کی دکانیں اور یہ آٹو والے بھائی 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 ان سے پوچھیں جانتے ہیں کیا نام ہے چینل کا ہمارے بندے کا نام بتا دو ہمیں سے کسی ایک کا نام نہیں جانتے ہیں کونسی ویڈیوز ہوتی ہیں کونسی ویڈیوز ہوتی ہیں ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں لائک کرتے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں بھائی نے شاید کان میں ان کو بولا بھائی یہ اسکول ہے چار اسکول ہیں یہاں ایریا کے باقی یہ آگے دیکھ سکتے ہیں اور یہ پھولوں کی اور بھی دکانیں ہیں بھائی 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 ہماری میں آئے ہیں تو یہ کہ تین گلاس بنا دے کتنے روپے کا ہے یہ گلاس اچھا فالودہ بنا دے تین اسی والے بنا دے اچھا کتنا پران ہے یہ آپ کا یہ تقریبا یہ سسٹم چلا آرہا نا دو سو سال دو سو سال پکی بات ہے اچھا اچھا صحیح کہ رہے ہیں ان کے لئے اچھا فالودہ بنا رہے ہیں دیسی فالودہ اور یہی آپ یہی ہوتے ہیں ماروڑی لینڈ میں تو یہ ماروڑی لینڈ میں ہی ہوتے ہیں بھائی کسی کو اگر ٹرائے کرنا ہو تو بھائی ضرور آنا ایک بار دیسی اللہ درہی کسی کو اگر پہنچہ کو بھائی ضرور آنا ایک بھائی ضرور آنا ایک بار یہ ہمارا کالوڈا ایک سکر لے بھائی میری ہے آج یہ جب نحن ہے صحیح خلال انہیں جب اس مہند کرمائی زیادہ وہ نحن نے بندوں ہمارواری لیند دکھائی ویڈیو کافی لیمی بھی ہو گئی لیکن ابھی بہت کچھ دکھانے کو تھا کافی اور چیزیں یہاں پہ سٹریٹ فوڈ کے حساب سے بہت سی چیزیں ہیں لیکن نیکس ٹیم ہم ضرور جو ہے آئیں گے اور مکھی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم دیا تو لاس میں کچھ ہمارے دیکھ رہے ہیں لوگوں کچھ کہنا چاہیں اردو میں بھی کہیں اور تھوڑا ساتھ ساتھ مارواری میں بھی کچھ کہہ دیں شکریہ تو میں آپ لوگوں کا عطا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو سدھیوں پہلے ہم جس دھرتی کو چھوڑ کر آئے تھے آج اس دھرتی سے ہم کو دوبارہ جوڑ رہے ہیں اور یا جو آپ نے ہمارے یہ علاقہ دکھا ہے ہمارے چیزیں میں راجستان کے بھائی بھی وہ دیکھیں گے کہ ہمارے جو ہے انڈیا سے جانے والے ہمارے بھائی آج کس پوزیشن میں ہے کس طرح رہے رہے ہیں وہ بھی اپنے اندر ایک آورنیس محسوس کریں گے ہمارے اس دھرتی کو چھوڑے ہوئے تو گو سدیاں بیٹھ گئی ہیں لیکن ہمارے دلوں میں اس دھرتی کی محبت بھی آج بھی ہے کل بھی رہے گی ہماری یہ دھرتی جہاں پر آج ہم بس رہے ہیں ہمیں فخر ہے کہ یہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی یہ تو اپنی جگہ پر رہے ہیں یہاں پر تمام قومیتیں اس علاقے میں رہتی ہیں یہ راجستانیوں کو ہم کو فخر ہے ہم جیسل مہر کے رہنے والوں کو فخر ہے کہ ہمارے محلے کے اندر ہر مذہب کا ہر رنگ کا ہر نسل کا ہر قومیت کا بندہ ہر زبان کا بندہ رہتا ہے اور یہی دنیا کے لئے ایک پیغام ہے اس ویڈیو کے ذریعے ہمارا جائے گا کہ ہندوستان پاکستان محبت کے رشتوں میں چھوڑ جائیں جنگ کی جنون کو ختم کریں جو اسلاح جو گولہ بارود ہم خریدتے ہیں اربو کھربو روپے گا اس کی ہم اسکولیں بنائیں ہم کالیجے بنائیں ہم یونیورسٹیاں بنائیں ہم زراعت کو ترقی دیں ہم اپنے وطن کے غریبوں کے مسائل کو حل کریں ہم انفرائشٹیکچر بنائیں ملک کا ہم لوگوں کو جو یہ پینے کا پانی دیں سیوریج کا سسٹم اچھا بنائیں اور یہ محبتوں کے رشتے اسی چینل کے ذریعے انہی باتوں کے ذریعے حل ہوں گے انہوں منہ یاد ہے کہ جیسل میری بھائیوں تب ہی اسو جو گھنہ آگا ہو تب ہی اسو جو میلو آگا ہو لیکن اسو دلوں میں بس ہوئی جیسل میرا اسو دلوں میں اسو دن رات جدے بھی کوئی رو معامل ہوئی تو اسو جیسل میرا گھنہ یاد آوئی میں پینتالیس سال پہلی جو ہو تو بڑے موئی حسرت ہے لیکن یہ بھی ہو ملکوں نے پچھ میں نفرت رہ دیوارو گھریں تو اسی تو بار بار جیسل میرا اسے ان یہ بھی مٹین و چونسے پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات تو بس یہی ہے کہ لاس میں یہی کہیں گے کہ بھائی پاکستان زندہ بات اور انسانیہ زندہ بات